اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محطن الناظرین آج ہم ذکر کرنے والے ہیں تحضر کی نماز پر الحمدللہ تحضر اللہ پاک کی لاجلی عبادت ہے سوچے تحضر بزار اللہ پاک کا کتنا لاجلہ ہوگا تحضر بلاوہ فرض سے مہم عرض سے آتا ہے تحضر کا صدق اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے صفہ بن جاتے ہیں وہ آنسے جو تاکراتوں میں بہائے جاتے ہیں تم کہتا ہے اللہ اور ایک پن میں مقدر بگل جاتے ہیں اللہ تمہارا نصیب اپنے مرضی سے لکھ چکا ہے اور جو دعا تم علمی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے تحضر کرنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی خبر ہو جاتی ہے ذن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا ہے تحضر کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے رات کے پہر جب سارے دنیا نید کے آغوث میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت میں مسئول ہو تحضر کی دعائیں جب نصیب کے روح و روح آ کر کھری ہو جاتی ہے تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا تب چار سوکوں کی صداییں گوزتی ہے تحضر کا خانوں کی قضاء اور ریزر زہتے میں آنسو اللہ کا حضائی نہیں کرتا جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں کچھ ہوتا ہے تحضر کرنے کے لئے تو پھر سوکے تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا اس لئے جب ہی رات کے آخری پہر آنکھ کھوڑے تو اسے بے وضع مقصمد لینا اس کا مطلب اللہ تم سے تحضر میں ملاقات کرنے چاہتا ہے کبھی کبھی انسان لرتے لرتے تھک جاتا ہے پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تحضر کے سزدے میں آنسووں سے اللہ سے بات کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے یہ بھی کسی معاجی سے کم نہیں کہ رات کی تاریخ میں اپنے نرم بسکر سے اٹھ کر جب ساری دنیاں سو رہنی ہوتی ہے اور تم جاب کرتا ہے جب کی نماز کرتے ہو اللہ سے لابنہ کرتے ہو کچھ آنسو بیراتے ہو کچھ دعائیں کرتے ہو اللہ کی زندگی تاریخ رات اور تاریخ کامل میں کرتے ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رب کرو اگر تحضر مصر یاسم کم کے دعا نہ لجائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی کیونکہ ایسے تین دل ملتے ہیں خراب کا دل قرآن کا دل اور انسان کا دل قاتل دلوں کا من مقابولیت کا سوا بنتا ہوں انشاءاللہ تحضر کتنی قیمتی ہے اگر اللہ ہم میں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں نمد قربان کر کے جب روٹی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہے ناکت و خواب حجتت بن جاتے ہیں اور تعبیر ان میں بدل دی جاتی ہے بات تحضر کی ہے تو جب انحبت سے سنیے لا تحضر کی نماز وہ واحد نماز ہے جو معظم کی نہیں بلکہ دل کی آزام پر پری جاتی ہے جب تمہیں کہیں سے جو امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تحضر کی لغن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوب دیتا ہے اور پھر تم جان جاتے ہوگے جو درددین کے ازالوں میں نہیں سمیت جاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمیت جاتا ہے جو کہانی تحضر تک وہاں چاہتی ہے پھر وہ کبھی ادھولی نہیں رہتی چاہت سے نصیب تک کا جو خاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے تحضر میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کوئی کہنے کیسے پارس کرتا ہے تحضر کی برکت سے تمہاری روکی ہوئی تمام دعائیں پوری ہو جائے گی ہم بہت تھوڑی سی زندگی اپنے لئے جی پاتے ہیں جبکہ بانکی ساری تورستوں محبتوں اور عزتوں کا بھرندگتے ہوئے گزر جاتی ہیں تحضر میں مانگی گئی دعا ایسے تیر کی طرح ہے جس کا نسانہ کبھی خادم نہیں جاتا تم اللہ کو رات کی تاریکی میں مناؤ وہ تمہیں صبح کی روسمیوں میں کن سے نوازے گا اور تحضر کی طاقت تو ایسے ہے کہ زندگی دنوں میں گدر جاتی ہے اور کبھی کوئی لمحہ میں مرجانے کے بعد ہر دن تحضر کی وادیوں میں جا کھلتا ہوں دعائیں جب قبولیت کے لئے اللہ کے موبرو ترتیب سے خری ہوتی ہے تو تحضر کی دعائیں سب سے پہلی سب میں ہوتی ہے وہ سب جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازہ ہوتا ہے تحضر کی دعائیں تو دنیا بدد دیتی ہے تم تو پھر نصیب کا بدن میں مانگ رہے ہو تو اگر درد رات پھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا ابھی ہی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا مانگو ابھی بھی کچھ نہیں دیا ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو ابھی بھی قبولیت کی ایک گھری بانکھی ہے ابھی بھی تحضر کا پلعہ مقدر پر بھاری ہے تقدیر بدل جائے گی رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو سہی کتنے پر اثر ہوتی ہے وہ سب درتے جو ہمیں تحضر تک ہی سلاتی ہے تیرے کن پر یقین ہے اس لیے میرے دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک یہ آپ کا تحضر پڑھنے کا خیال آنا بھی وضاتو نہیں آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے تحضر کی سرکوں میں بہایا گیا ایک آنس میں ساری زندگی بدل دیتا ہے اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے تحضر پرہا کریں تحضر کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے تحضر کے وقت اٹھنے والا بہت ہی تس نصیب انسان ہوتا ہے جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے زندگی میں ایسی راتے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے ذواب بھدے ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے لیکن یہ دل ہے نا یہ بتا دیتا ہے سب جب اللہ پاک ہماری طرف متوضع ہوتے ہیں اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے بہت زیادہ پرسکون ایک اونسی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کچھ بھی پریسان کرے تو دعا مانگا کرو دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہے اپنا راستہ بنا لیتی ہے تحاظت تک تو اللہ لے کر جاتا ہے کیونکہ تمہاری دعاؤں کی کن پیا کن کی موہر لگنے ہوتی ہے تب ہی تو کہتے ہیں تحاظت دو سفر ہے کن سے پیا کن تک پر تحاظت میں کچھ تو خاص ہے تب ہی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضلت والی عبادت کہا ہے کچھ تو خاص ہے تب ہی اللہ اپنے اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے کچھ تو خاص ہے تب ہی اللہ کسی کسی کو چھنتا ہے جن کو چھن لیتا ہے پھر اس کے لیے معاجزے کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی